کتنے بناتے ہو دید میں چھوٹے دن میں کتنے بناتے ہو چار باس صرف چار آزار دس سوار بڑھ جاتا ہے اچھا دس سوار بھی بن جاتا ہے اسلام علیکم یہ ٹیک چینل میں خوش حمدید میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بارہ اور دیس بلپ کیسے بنتا ہے اور کتنے بندے ایک بلپ پر کام کرتے ہیں اور دن میں کتنے بلپ بناتے ہیں اور جو ڈبے آپ دیکھ رہے ہیں سارے انہوں نے بنانے آجو تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جو بارہ اور بلپ ہوتا ہے اس کا بنانے کا طریقہ بہت ایزی ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹا ہوتا ہے یہ جو اس ایم ڈی ہوتا ہے اس کے اوپر صرف ٹانکے لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بہت ایزی کام ہے مطلب اتنا مشکل نہیں ہے یہ سب سے پہلے اس بندے کا کام ہوتا ہے کہ دن میں مطلب جتنے بھی بلپ بنا اس کے اوپر بس ٹانکے لگانا چاہے ہزار اور دوہزار اور تینہزار اور چارہزار لیکن یہ بندے کہتے ہیں کہ ہم دن میں چارہزار بلپ بناتے ہیں اس کے بعد جب یہ ٹانکے لگاتے ہیں تو دوسرے لڑکا بچہ بیٹا ہوتا ہے یا مطلب جو بھی ہے وہ اس طرح بس بلپ میں سمڈی ڈال کے اور تار اس طرح بس باہر نکالتا ہے اس کے بعد تیسرے بندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ بس اس میں چھوڑی لگانا اور چھوڑے کے جو پیچھے پلس والی جگہ ہے وہاں پر پین لگانا بس فکس کرنا نہیں ہوتا ہے بس صرف اس کو چھوڑی لگانا ہوتا ہے یہ تیسرے بندے کا کام ہے یہ آپ دیکھ لو بہت ہی ایزی کام ہے آپ گھر میں بھی خود مطلب اگر اکیلے بندے ہو آپ خود بھی تقریباً پائنسو آزار بلپ بنا سکتے ہو دن میں یہ ہوتا ہے چھوٹے نمبر کے کام اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بلپ کو چیک کرنا مطلب جب یہ اس ڈائی میں بلپ لگاتا ہے بلپ بھی چیک ہو جاتا ہے اور چھوڑی کے اوپر وہ ڈائی کو پریس کر کے چھوڑی بھی فکس ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ لو بہت ہی ایزی کام ہے اس کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ پانچوے نمبر کا وہ کیا کرتے ہیں بس جو بلپ ہوتا ہے بلپ کے اوپر ڈیفیوزر لگانا مطلب جو اس کا شیشہ ہوتا ہے بس شیشہ اوپر لگانا ہوتا ہے آگے اس کے بعد پھر ڈبے میں جاتا ہے ڈبے کے بعد پھر کارٹن میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دکان میں جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ابھی آپ خود ہی صاحب لگاؤ اگر ایک بلپ میں یہ لوگ دس روپے کماتے ہیں تو دن کے کتنے روپے ہو گئے اور مہینے کے کتنے بنتے ہیں دوستو اس پر انشاءاللہ میں مکمل ویڈیو تفصیل سے بناوں گا اور آگے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے آگے بیشنا کس کو ہے اور ہم کیسے نکالیں گے مطلب اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلپ بنانا آسان ہے لیکن آگے بیشنا مشکل ہے لیکن اس پر بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے ویڈیو آپ لوگوں کو بناوں گا تو آگے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ چینل پر نی آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نیٹیفیکیشن ملے دعا ہم یاد رکھنا اللہ حافظ